بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے جناب کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا سمپل سی بات ہے بلیک اڈ وائٹ میں ساری چیزیں سامنے رکھ دی گئی ہیں جی ایٹی نے سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دی ہے سپریم کورٹ کا اب فیصلہ ہے وہ کس پہ کس کو ناہل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اور اسی طرح جناب وہ اگر کسی پہ مقدمہ دار کروانا چاہتے ہیں سپریم کورٹ والے جج جج صاحبان آنریبل جج صاحبان تو جناب وہ کر دیں نہیں کرنا چاہتے کسی کو بیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس کو جنا جناب سمجھتے ہیں کہ جی ایٹی کی رپورٹ غلط ہے تو وہ جناب جیسے ان کی مرضی جناب سپریم کورٹ کی وہ کریں لیکن اس میں سپریم یعنی کہ جی ایٹی میں یہ نہیں لکھا ہے جی ایٹی کی رپورٹ میں فائنڈنگز میں یہ کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی کہ کسی پارلیمنٹیلین کو ناہل کر دیا جائے یا ریکمینڈیشن دی گئی ہو اس قسم کی کہ کسی اخلاع مقدمات درج کر دی گئے تو ایک چیز تو کلیر ہوگی جی میں تھوڑا سا آگے چلنا چاہوں گا جی اور اور سمپل سی بات یہ ہے کہ اس وقت تھوڑا سا اگریسیو موڈ میں ہے پیپلز پارٹی اور کل صدر مملکت جناب انہوں نے بھی ایک جناب یہاں پہ بات کی اور انہوں نے کہا جناب جو سندھ کی گورنمنٹ ہے وہ پول ساکس اور انہیں تھوڑا سا کام کرنا چاہیے اور وہ کام کریں تاکہ حالات تھوڑے سے بہتر ہوں ایٹ ویری سیم ٹائم یہاں پہ گورنر صاحب نے یعنی کہ گورنر سندھ صاحب نے امران اسماعیل صاحب نے ایک بڑا اچھا انیشیٹیو لیا میں اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہتا ہوں اور وہ اس لیے اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ امران اسماعیل جو ہیں وہ ہارلے ڈیویڈسن ہو اور اس کے اوپر امران اسماعیل ہو اور صدر مملکت ہو اور یہاں پہ ہارلے ڈیویڈسن کے جو رکھنے والے لوگ ہیں کیونکہ اس ایکسپینسیو افیر اور پھر بھی جناب ہارلے ڈیویڈسن رکھنے والے لوگ جن کے لیے اتنی ڈیوٹی لگ جاتی ہارلے ڈیویڈسن پہ اب تو ہماری ڈیویڈسن سے بھی باہر ہو گیا کسی سکول کالیج کے زمانے میں ہم بھی رکھ لیا کرتے تھے لیکن اب تو پسلی نہیں رہی اتنی خیر انیویز بڑا اچھا انیشیٹیف گورنر ہاؤس میں پریزیڈن اف پاکستان بھی وہاں پہ اور آئی مست اپریشیٹ دوز پیپل جنہوں نے ہارلے ڈیویڈسن رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ اور ہارلے ڈیویڈسن ہاگز جناب ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں ٹوریزن جو ہے اس سے پرموٹ ہوگا اور ٹوریزن پرموٹ کرنا چاہیے تھوڑی سی ڈیوٹی اگر مربانی کر کے ہارلے ڈیویڈسن پر کم کر دی جائے تو میرے خیال میں بڑا اچھا ہو جائے گا ذرا تھوڑا سا مزید تھوڑا سا اضافہ ہو جائے گا ہارلے ڈیویڈسن خریدنے والوں پہ اور جو یہاں پہ آوٹلٹس جو بنے ہوئے ہیں شوروز جو بنے ہوئے ہیں جو ہارلے ڈیویڈسن ایپورٹ کر رہے ہیں لوگ ذرا خرید لیں گے ان کی ریچ میں آ جائے گا ابھی تو تھوڑا دیج سے باہر ہو گیا اینیویز سی تھوڑا سا آگے چندے پولٹیکل سیٹ اپ کی طرف چلتے پولٹیکل حالات کی طرف چلتے پولٹیکل حالات جو ہیں امران خان صاحب کی نیت پہ میرے خیال میں شک کرنا غلط ہوگا امران خان صاحب کی نیت اچھی ہے اپروچ اچھی ہے پینتیس سال کا تیس سال کے مسئلے مسائل ہیں وہ اوور نائٹ تو ٹھیک ہو نہیں سکتے بگ دین اگین کیا ان کی ٹیم جو ہے امران خان صاحب کی جو ٹیم ہے کیا وہ ڈیلیور کر رہی ہے یا نہیں کر رہی تنقید بہت ہوتی ہے ان کی ٹیم پہ کہ جناب کو کسی نے جناب یہاں سے ہاتھ پکڑا ہوئے کسی نے جناب ٹانگ سیدھی رکھوئی ہے کسی نے ٹانگ الٹی کی ہوئی ہے اور ان کو شاید ڈپلومیٹک ایتکس اور نومز نہیں آتے لیکن اسی قسم کے حالات ہم نے مسلم لیگ نون کے بھی دور میں دیکھے ہیں کوئی اس خاص بات نہیں ہے ایسی لیکن گرومنگ کرنے کے لیے ایک نیا انیشیٹیو لیا جا رہا ہے منسٹری آف بروڈکاسٹنگ کی طرف سے بروڈکاسٹنگ کی منسٹری جو ہے وہ جناب انیشیٹیو لے رہی ہے اور وہ انیشیٹیو یہ لے رہی ہے جناب کہ جو لوگ ہیں جو پریزنٹرز ہیں ان کو جناب گروم کیا جائے اور اسی طرح کا ایک انیشیٹیو جو کہ پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا فوران آفیس بھی لے رہا ہے اور فوران آفیس والے بھی گروم کرنا چاہتے ہیں اپنے لوگوں کو ان کو ذرا اپ ڈیٹ رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ فرس لائن آف ڈیفنس ہے ڈپلومیسی اگر ہم اس میں نہیں اس میں کام کریں گے کیونکہ ہماری یونیورسٹی کالجز میں تو ڈپلوم ایسی پڑھائی نہیں جاری ایسا جو کہ ہونا چاہیے لیکن وہ وہاں پہ بھی فوران آفیس میں بھی یہاں پہ انیشیٹیو دیا جارہا ہے ہیٹس آف ٹو شاہ محمود قریشی صاحب آپ چتنی مرضی تنقید کریں شاہ محمود قریشی کو ٹھیک ہے کریں لیکن پکے پہنوں پہ کریں لیکن ابھی انیشیٹیو شاہ محمود قریشی لے رہے ہیں فوران آفیس میں جہاں پہ برائی ہوتی ہیں جہاں پہ تنقید کرتے ہیں ہم وہ بھی کرتے ہیں لیکن اچھی باتیں ان کو اپریشیٹ بھی میں کر دوں تو میرے خیال میں کوئی فرق نہیں بڑھتا میں پینل کا انٹروڈکشن کرا دوں جناب رانہ محمود افضل صاحب مسلم لیگ نون سے میرے ساتھ ہیں جناب میلے بڑے قابل اعترام ہیں جناب میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں اور ان کے خیالات سے کسی کسی جگہ میں اختلاف ضرور کرتا ہوں لیکن ویسے میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں جی تینکیو بیری مچ رانہ صاحب اور سینیٹر صابر بلوچ صاحب پیپلز پارٹی سے ایک اور میرے بڑے اچھے دوست میں ان کو بہت اب میں یہ کہوں گا کہ میں بڑے عرصے سے جانتا ہوں تو میری عمر پہ شکونا شروع ہو جائے گا ایسے بات نہیں ہے لیکن میں ان کو واقعی بڑے عرصے سے جانتا ہوں اور میرے ان سے بڑے اچھے تعلقات بھی ہیں لیکن پھر ان کی ایک مرتبہ پھر بتاؤں کہ پیپلز پارٹی کے بارے میں ان کے خیالات جو ہیں وہ ٹھیک ہے ان کے اپنی رائے ہیں اس سے میرا اختلاف کرنا میرا حق ہے اور خورم شہر زمان صاحب جناب خورم شہر زمان صاحب پی ٹی آئی سے اور خورم شہر زمان صاحب کھیلتے ہیں آج کل فرنٹ فوٹ پہ جناب اور کوشش کرتے ہیں کہ کراچی کی سڑکوں پہ سندھ کی سڑکوں پہ بھی آہ کرکٹ کھیلیں اور یہاں پہ فرنٹ فوٹ پہ کھیلیں اچھی پریزنٹیشن ہے ان کی آہ لیکن ایک انہوں نے ابھی کل کل یا پرسو شاہد انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جناب تین ہفتے میں مراد شاہ جو ہیں وہ نہیں رہیں گے ان کی جگہ کوئی اور آ جگہ پتہ نہیں ناصر شاہ آ جائیں گے کوئی اور آ جائیں گے ناصر شاہ کا نام انہوں نے نہیں لیا ویسے وہ میں لے رہا ہوں لیکن اینیویز آہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ وہ چینج ہو جائیں گے کیسے چینج ہوگے میری سمجھ سے باہر ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ چینج ہوں گے یا نہیں ہوں گے آہ کوئی آئینی طریقہ ہو تو ٹھیک ہے بالکل ہو سکتے ہیں اگر ویسے کہا جائے کہ آہ جناب مراد شاہ کی شکل اچھی نہیں لگتی تو وہ اس پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب لیکن ایسے کوئی طریقہ ہونا چاہیے کوئی کائنی طریقہ ہو تو ٹھیک ہے بشک چینج کریں ان کو کوئی قانونی طریقہ ہے تو بشک چینج کریں ان کو ایسی زور زبردستی ویسے گڑھ بڑھ نہیں ہو جائے گی ان کو چینج کرنے میں کیوں جناب نہیں اصلا بات تو ٹھیک ہے آپ کی لیکن رانا صاحب ریزنز ہیں نا اس کے کچھ ریزنز ہیں کیا وجوہات ہیں جن کی بناب جن کی بناب ہم آپ سے یہ بات کرتے ہیں دیکھیں آپ کو یاد ہو کہ جب زرداری صاحب اقتدار کے اندر آئے تو انہوں نے کس طریقے سے اپنے سویس بینکس اکاؤنس کے جو جو ثبوت تھے ان کے ساتھ کس طرح ٹیمپرنگ کری کس طرح ان کے ثبوت کو ختم کرا تو ہمیں اس بات کے خدشات ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم بلے کو جو ہے دودھ کی رکھوالی پہ نہیں چھوڑ سکتے تو جو جو چیزیں موجود ہیں شباز شریف کی تو کہانی بالکل الگ ہے وہ تو انہوں نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کرپشن تو نہیں کر رہی ہماری چیزوں کو انہوں نے چیک کرنا ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس بات کے خدشات ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس میں ماسٹر کرتی ہے یہ ہم نے چیزیں خود دیکھیں اپنی آنکھوں سے کہ کہیں جو ثبوت ہیں وہ ان کو ختم نہ کر دیا جائیں اس کے اندر کوئی ٹیمپرنگ نہ ہو جائیں تو میرے خیال سے جو ہمارا رائٹر جو ہم ڈیمانڈ کریں بالکل ٹھیک ہے اور جو حالات ہیں رانہ صاحب وہ ہم نے دیکھیں صوبے سندھ کے اور میرے خیال سے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے خیال میں جتنے شوز رانہ صاحب سندھ کے حالات کے اوپر آپ نے کر رہے ہیں جو عوام کی آپ نے آنکھیں کھولی ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ جو جس نظر سے آپ لوگ دیکھتے ہیں جہاں جہاں آپ کا کیمرہ پہنچ ہے شاید ہم میمبر پارلیمنٹ بھی نہیں پہنچ پاتے ہیں تو ہم نے تو اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھی ہیں رانہ صاحب اس کے علاوہ لوگ جو ہیں نا میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں لیکن لوگ چاہتے اس وقت یہ ہے کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں آپ کے پاس جو بھی ایشیوز ہیں جو بھی ایشیوز لے کے آپ چل رہے ہیں جو ایڈنٹی فائی کر رہے ہیں سامنے لے کے آ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں جس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے یہ نہیں کہ یہاں پہ کسی ایسے چکر کے لیے ان کو کیا جائے سامنے ان کو جناب ذرا ان کو تھوڑا سا دبانے کے لیے کر دیے جائے کیسز تاکہ وہ دب جائیں کوئی بھی ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے نون لیگ ہو ان کو دبانے کے لیے کیسز نہ کیا جائے اچھے سر دیکھیں یہ کیسز ایسا تو نہیں کہ یہ کیسز کو ہمارے دور کے اندر جو ہے نا ان کیسز کو شروع کیا گیا تھا یہ تو آپ کو یاد ہو کہ یہ چودری نصار صاحب نے یہ ساری چیزیں جو ہیں سٹارٹ کی تھی اور یہ چیزیں جو اگر انہوں نے غلط کام کی تھی تو ختم کر دیں نہیں نہیں سر دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جب پینامہ کی جی آئی ٹی آئی تھی تو کون سا شخص پاکستان میں سب سے پہلا تھا جو کہہ رہا تھا کہ نواز شریف جو فوری ریزائن کریں وہ آسی والی ززاری صاحب تھے نا انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی تو یہ چیزیں جو ہیں یہ جائز ہیں جو حالات صوبے سندھ کے ہیں پچھلے یارہ سال کے رانہ صاحب اگر آپ آڈیٹر جنرل اور پاکستان کے اگر آپ بکس آپ کھول لیں ان بارہ ڈیپارٹمنٹس کے پر دیکھ لیں جو آڈیٹر جنرل باتیں کر رہے ہیں اربوں روپے نہیں سر خربوں روپے کے ریگلائریٹیز ہیں خربوں روپے کے ٹینڈرنگ پروسیس کے اندر گڑھ بڑھ ہیں اور یہ جو آپ کے سی ایم مراد علی شاہ صاحب ہیں یہ پچھلے سال سے ایدر یہ اس بین ایڈوائزر تو سی ایم اون فائننس اس کے بعد فائننس منسٹر رہے ہیں دوشی دفعہ یہ چیف منسٹر رہے ہیں تو بیسیکلی آج پورے صوبے سندھ کا جو حال ہیں جو فائننشل ایشوز ہیں جو چیزیں ریویل ہوئی ہیں اس کے سب سے بڑے ذمہ دار تو یہی ہے نا تو ان سے ڈیمانڈ کرنا اچھا اگر آپ صادق اور امین ہیں تو اب واپس آجائے گا آپ کو خوف و ڈر کس بات کا ہے ایک چیز ہے ایک چیز سوال ہے میرا میں اگرے پینل کی طرف چلوں گا سوال یہ ہے میرا کہ دیکھیں چیزیں آپ لوگ بلیم کرنا بڑا آسان ہوتا ہے میں ایک منٹ کے لیے آپ کی بات مان بھی لی کہ جناب ایسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کچھ چیزیں ہوتا یہ ہے کہ آخر میں جا کے کچھ چیزیں پروف نہیں ہوتی جب پروف نہیں ہوتی نا تو دل کھٹا ہو جاتا ہے ذرا لوگوں کا میں آپ سے وہ نہیں کر رہا ہے کہ جناب آپ غلط کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے لیکن پروف کی جائے نا چیزیں پکے پیروں پہ الزام لگائے چاہے مراد شاہ ہو یا آصف زرداری ہو یا فریال تالپور ہو یا کوئی بھی ہو پکے پیروں پہ اگر ان کو جناب ان کو ان پہ الزام لگایا جائے تو سر گزارش یہ ہے رانس صاحب اور وہ دالتوں میں پروف بھی ہو سر گزارش یہ ہے کہ الزامات ہم نے تو نہیں لگائے نا یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ریویل ہوئی ہیں اومنی گروپ کے بارے میں کب سے باتیں نہیں ہو رہی ہیں زمانے سے باتیں ہو رہی ہیں جو کچھ اومنی گروپ کے سامنے آیا ہے جو شگر ملز کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو یہاں پہ زمینوں کی بات ہو رہی ہے جو آرو پلانٹس کی باتیں ہو رہی ہیں یہ خورمشیر زمانے تو نہیں گئی یہ چیزیں تو آج بہت بڑے بڑے ادارے ہیں جنہوں نے مل کے یہ ساری تحقیقات کی ہیں چیزیں سامنے آئی ہیں لہٰذا ارانہ صاحب میں آپ جو بتاؤں کہ آپ کی بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ ٹیمپرنگ نہ ہو جائے ریکارڈ میں ریکارڈ تو جن کے پاس ہیں ان کے پاس ہے ریکارڈ تو انہوں نے رکھ لی ایک شخص اتنی سینئر پوزیشن کے اندر بیٹھا ہوگا جو کہ چیف منسٹر ایک پوری صوبے کا ہوگا تو مشکلات بڑھتی جائیں گے وقت کے آتے ساتھ آپ دیکھیں کہ الزامات ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے پاکستان پاکستان پیپل وہ خود کریں گے سر آپ دیکھیں حالات جس طریقے سے جائیں گے جب یہ سب تحقیقات شروع ہوگی یہ مجبور ہو جائیں گے ان کی جماعت خود ان کو بولیں گے کہ یہ مست اپ ڈاؤن کوئی اپشن نہیں ہے ان کے پاس ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کس سے لے کر رہے ہیں لیکن کم سے کم وہ شخص ہو جو صادق اور امین ہو دیکھیں نا چیف منسٹر ہے وہ فائننس منسٹر ہے لوگوں کی امانت ہے لوگوں کی خون پسینے کا پیسہ یہ ٹیکسپیرس کا پیسہ یہ آپ کا پیسہ رانہ صاحب جو آپ کی سیلوری سے کٹتا یہ میرا پیسہ جو میری تنہوں سے کٹتا ہے پیسہ ہمیں اپنی پیسے کی فکر ہے آج ہمارا صوبہ جو ہے وہ کس چیز کے لیے نہیں ترسر ہے وہ پانی کے لیے رو رہا ہے وہ تعلیم کے لیے رو رہا ہے وہ صحت کے لیے رو رہا ہے وہ لائن آرڈر کے لئے رو رہے ہیں وہ سے ٹرانسکورٹ کے لئے رو رہے ہیں سر آپ یاد کریں کہ یہ چار صوبوں کی زنجیر ہوتی تھی کیپی سے ختم بلوچستان سے ختم پنجاب سے ختم آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ان کے حالات رہے تو سندھ کے اندر یہ لاس کر سکیں گے دیکھیں سر بات اصل میں یہ ہے کہ یہ چیزیں اگر چار مہینے پہلے اگر آتی نا الیکشن سے چار پانچ مہینے پہلے تو میں پھر پوچھتا پہلے الزمات تو سیاسی جماعتیں لگاتی تھی نا آپ اور میں ٹاک شوز میں بیٹھ کے باتیں کرتے تھے آج جنہوں نے چیزیں لے کر آئے ہیں سامنے وہ آپ اور میں نہیں ہیں آج تو ایک وہ ان اداروں کی طرف سے چیزیں سامنے آئی ہیں جو آپ کے ملک کے بڑے ادارے ہیں تو انشاءاللہ یہ چیزیں جب کورٹ کے اندر جائیں گے تو ان کے پاس پورا اختیار ہے یہ اپنا ڈیفینڈ کریں جا کے لیکن جب تک کیسز چل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں گے چیف انسس صاحب اپنی پوزشن پہ ان کو بیٹھنا نہیں چاہیے اوکی جی سامر شاہ صاحب آپ ذرا تھوڑا سا سامر بلوچ صاحب آپ ذرا سامنے آ جائے کیونکہ یہاں پہ پیپلز پارٹی پہ جناب یہاں پہ الفاظ مطلب کے الفاظوں کی بمبارٹمنٹ ہو رہی ہے یہاں پہ کوئی ڈیفینڈ کرنا چاہیں گے پیپلز پارٹی کو آپ مشکل کام ہے پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا اس وقت لیکن پھر بھی آپ کرنا چاہیں گے دیکھے مبشر بھائی میں کیا کہہ سکتا ہوں سوائے اس کے وہ کہتے ہیں نا کہ if wishes were horses baggers would ride والی بات ہے یہ ان کے ان کے wishes ہیں بچاروں کے بچارے کاسے ہوگی دیکھو آپ نے بڑی چی بات میری یار سنیں جی نہیں یہ ذہنی صورت میں بچھا رہے ہیں یار ان کی outlook کیا ہے ان کی ان میں ان میں رکھا کیا ہے یہ ایسے تھوڑے ہی اب یہ جو آپ بات ہیں سن رہے ہیں یہ کوئی کوئی reasons تھے یا کوئی اس قسم کی جوئی وہ تو corruption کے reasons بتا رہے ہیں وہ وہ تو کہہ رہے corruption ہے نہیں سر کوئی corruption یہ عرض سنیں محمد شر بھائی اول میری عرض سنیں نا دیکھیں بات یہ کہ ایک آپ نے اچھی بات کی کہ you are not going to discuss the JIT because to be JIT it's it's an humbuck it's completely an humbuck and we have discarded it my leadership has discarded it my party has discarded it to be very honest you are not going to go to this there you have to say that you are why you are not going to go to the JIT I am going to go to the JIT you all know that yourrap is gone into a new plan you came up your own plan to you all know that you have not went into it you have to go there you have to جی آئیٹی سے آگے نکلے سابر بلوش صاحب جی آئیٹی سے آگے نکلے تو کہاں سے اس کو یہ شوڑ بھی نہیں سر بہتر دو آگے آگے میں کہتا ہوں سابر صاحب میں معذر چاہتا ہوں آپ کی آواز گم ہوگی ہم دوبارہ ریکنیکٹ کریں آگے آگے اچھا جی سابر صاحب آپ کی آواز گم ہوگی تھی آپ کی آواز دبا دی گئی تھی جی آئیٹی پہ جو لوگ ڈسکس کر رہے ہیں تو کورٹ کو ججز کو چاہیے کہ ان سے پہلے پوچھیں بھئی ان کو براتے ہیں سابر بلوش صاحب آگے چلے نا یہ تو پچھلے ایک مہینے سے ڈسکس ہو رہی ہے سابر بلوش صاحب میں آگے چل رہا ہوں کہ یہاں پہ خورم شیر زمان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں یارہ سال سے آڈیٹر جنرل بھی کتاب ہے آپ یہاں پہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹوں کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ یہ الزامات لگا رہے ہیں جناب مراد شاہ پہ تھی منسٹر پہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا کوئی قانونی طریقہ ہے تو ان کو ضرور رٹھا دے اگر کوئی آئینی طریقہ ہے تو ضرور رٹھا دے صرف وہ یہاں پہ خورم صاحب کے کہنے سے تو مراد شاہ نہیں ہٹے گا نا بات یہ ہے کہ دیکھو اب یہ خورم صاحب کو خود پتہ نہیں ہے اس بات کا وہ اسیمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کو اسیمبلی کے جو پروسیجر ہے جو اسیمبلی میں طریقہ کار ہے جو چیف منسٹر کی نومنیشن ہو یا اس کو جو ہے نا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو کچھ بھی ہو اس کو چیزوں کا پتہ نہیں کہ کوئی طریقہ کار کیا ہے اب یہ پچھلے کچھ دنوں سے تو لگ تو ایسا رہا تھا کہ اس کی اس کی جو ہے نا ان کا اخلاقی جواز تو یہ ہے کہ لگ رہا تھا کہ بھی ہر دو گھنٹے کے بعد پتہ نہیں کوئی طوفان اس ملک میں آ رہا ہے پیپل پارٹی وہ بتے نہیں کہاں سے کہاں یہ شخص پہنچانے جا رہا ہے اچھا پیپل پارٹی کے لیلیشپ اس کی بات کر رہا ہے خورم شیر زمان کی بات کر رہا ہے جی خورم شیر زمان اور یہ خورم شیر تو بچھا رہا ہے اس کی تو یہ کیا اس کی جو ہے نا یہ تو جو ہے نا اس کی ضرورت کرتے ہیں مچھا سنے سنے والے سنے والے ہوں اور سنے نا جی وہ یہ تو اس کی ضرورت کرتے ہیں یہ بڑے ہیں جو بولنے والے ہیں وہ ان کی بات میں کر رہا ہوں کہ ان کو سبجھنا چاہیے کہ بھئی اس ناٹھہی یہ ایسا حساب نہیں ہے کہ آپ سنگھ کو جو ہے کہ آپ کہہ رہے کہ خورم شیر زمان اس میں اپنے درم بیٹھتے ہوئے کچھ نہیں ہوگا یہ دستاریخ آپ دیکھو سیاست کریں میرے بھائی آپ جو انا طرح سا کہتے ہیں ایک لافنگ سٹوف نہ بنیں لوگ آنسلی آپ کا خیال ہے کہ آپ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں پیپل آر لافنگ ہونی سر وقت بتائے گا ان کو قانون کا پتہ نہیں ان کو اسیمبلی پروسیجر کا پتہ نہیں آپ کے باسس کو نہیں معلوم کہ یہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے کسی الیکٹڈ گورنمنٹ کو کسی اتنے بڑے لیڈر کو پیپلز پارٹی کے جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کی لیڈرشپ سب سے بڑی لیڈرشپ اس بل کی وہ آپ کے کہنے پہ یا آپ کے کسی لیڈر کے کہنے پہ وہ جو ہے نا وہ اس طرح نہیں نکلیں گے وہ اس طرح نہیں جا سکیں گے اس طرح جیل بیجنا بھی آسان نہیں ہے اس طرح قیدوں میں ڈالنا بھی آسان نہیں ہے بھائی یہاں اور لوگ بھی رہتے ہیں ہم بھی اب ہماری دس طرح سے شاید اوچھی ہے لیکن ہماری بھی سلام آتے ہیں اب تک ہم بھی ہم زندہ ہیں بھائی ہم بردے نہیں ہیں ہم قبرستان میں جا کے ایسی باتیں کریں زندوں کے معاشرے میں ایسی دمکیاں نہیں دیتے ایسی باتیں نہیں کرتے سمجھے اچھا میں رانہ صاحب کی بات چلا دوں keep it in your mind بڑی اچھا رانہ صاحب یہ تھوڑی سی بات بی بی فریال کو براول صاحب کو جیل بیجنا یہ آپ کا خیال ہے آپ سوچتے ہیں کہ یہ کچھ اتنا آسان کام میں تو آپ پورتے ہیں پتہ نہیں کس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں ہم نے تو نہیں کہا کہ جیل بھائی آپ یہ بات سوچ سمجھ کے بات کریں اور آپ نے بڑوں کو بھی بولا تھا دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ کرپشن کی بات کریں گے تو ان کو غصہ آ جاتا ہے جب آپ ملک کی بہتری کی بات کریں گے میں کمپلیٹ کروں میں نے آپ کی بشہ نہیں بولا آپ کریں گے آپ کو اصلہ پکڑیں بڑوں پہ کرپشن کی بات کریں گے چھوٹی بڑی بات کریں گے چھوٹا مونی ہے سر یہ تین صبحوں کی جماعتیں ابھی چوتھے میں بھی آ جائے گے انشاءاللہ تو رانا صاحب گزارش یہ ہے کہ دیکھیں کہ جب آپ کرپشن کی بات کریں تو انعراض ہو جاتے ہیں آج آپ دیکھیں نا رانا صاحب ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آج سے چار مہینے پہلے زرداری صاحب فرما رہے تھے کہ نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان کے مجیب اور ریمان ہیں آپ زرداری صاحب کو ٹھیک ہے سر ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ چمچہ گریہ ہم سے نہیں ہوتی اچھا صرف گزارش ہے کہ زرداری صاحب آج سے چار مہینے پہلے فرما رہے تھے الیکشن سے پہلے کہ نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان کے مجیب اور ریمان ہیں اور نواز شریف اس ملک پہ جو ہیں اس دھرتی کے اوپر جو ہیں ایک مصیبت ہیں جیسے ناسور ہیں اس دھرتی کے لئے اور آج آپ دیکھیں رانا صاحب کہ آج ہی دونوں سیاسی جماعتیں جس طرح شباز شریف کہتے تھے کہ زرداری کو میں سڑکوں میں گسیٹ ہوں گا آج جب مشکلات آئی ہیں آج جب کرپشن کے خلاف تیکیقہ شروعی ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہو گئے دیکھیں سر گزارش یہ ہے رانا صاحب آپ کی پیاریٹی کیا ہے سر یا آپ کی پیاریٹی سر پاکستان ہے یا آپ کی پیاریٹی سر پاکستان ہے یا آپ کی پیاریٹی جو ہے وہ آپ کے لیڈرز ہیں میری پیاریٹی میرا ملک ہے سر آپ کے ملک کے ساتھ کروں سنا دے نا رانا صاحب سنا دے سنا دے آپ شباہ شریف کی سنا دے ان لوگوں کو سنا دے سی سوائل سی سوائل آگے چلتے ہیں رانا صاحب ایک بڑا سوال اٹھتا ہے بار بار اٹھتا ہے جتنے کیسز ہیں آسف زرداری صاحب پہ ہو فریال بی بی پہ ہو یا کسی پہ بھی ہو یعنی کہ آپ کی لیڈرشپ پہ ہو یہ سارے آپ کے دور کے کیے ہوئے سارے لوگوں کے ملکل ہیں یا آپ کے دور میں جو میہا صاحب پہ ہوئے تھے اس سے پچھلے دور کے کیسز ہیں سو اسیٹ ٹرو اگر اس فٹ اس ٹرو تو آپ لوگوں نے جو ابھی آپ کہتے ہیں کہ امینڈمنٹس ہونی چاہیے نائب کے اوڈیننسز میں لاؤز میں رونز میں ریکمیشنز میں تو آپ لوگوں نے اپنے دور میں کیوں نہیں کیا ایسے نانس صاحب دیکھیں یہ جو ادارے ہیں آپ کے انٹی کرپشن کے جو ادارے ہیں وہ ایف آئی اے ہے آپ کا نائب ہے یہ ریگولر کام کرتے ہیں آپ یوں کہہ لیں کہ ہم نے ان کو کام کرنے سے روکا نہیں تھا اور وہ کام جو روٹین میں ہونے تھے وہ اپنا منڈیٹ کے مطابق وہ کام کر رہے تھے ہمیں تو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ ہم اس کو روک دیں اور اگر وہ کوئی کام کر رہے تھے بلکہ ہمارے اوپر تو شاید الزام یہ لگتا ہے کہ ہمیں ان کو اور زیادہ پوش کرنا چاہیے تھا تو ابھی تک جو کاروائیاں ہو رہی ہیں عمران خان صاحب نے تو اپنے آپ کو ان سے پسلک نہیں کیا انہوں نے کہا میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے تو جہاں انہوں نے پاکستان میں اور کچھ نہیں کیا انہوں نے اس شعبے میں بھی کچھ نہیں کیا یہ جو ایک دم سے آپ کو انفرمیشن ملنی شروع ہوئی ہے یہ جو ہمارا انٹرنیشنل او ای سی ڈی کے ساتھ اگریمنٹ ہوئے اور جو منی لانڈرنگ کا جو پنامہ کا کیس چلا تو اس کے بعد جو آپ نے ڈیٹا بینک بنایا آپ نے ایکشنج آف انفرمیشن کا سسٹم مختلف ممالک کے ساتھ شروع کیا یہ اس کا آٹومیٹک رد عمل ہے اور یہ ہر ملک میں ہو رہا ہے صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا تو ہم نے ٹارگٹ نہیں کیا کسی کو یہ کوئی ہمارا بدلہ لینے کی بات نہیں تھی وہ روٹین میں جو کام ہوا ہے وہ ہوا ہے اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ماحول ہے جس کے اوپر آج ہم بات کر رہے تھے کہ وہ بہا ماحول بڑا پولرائز ہو رہا ہے پارٹیز آپس میں ہو یہ راہ ہے کہ جیسے ابھی کہا جارہ تھا کہ ایک ایم اے ایم اے ہے ایک ایم پی اے ہے اس کی ذمہ داریاں بڑی فکس ہیں کہ اس نے پارلیمنٹ میں لیجسٹیشن کرتی ہیں پولٹیکل معاملات کو دیکھنا ہے اور ہر حکومت کا ہر پارٹی کا ایک سپوکسمن ہوتا ہے جو ان چیزوں کے اوپر گفتگو کرتا ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے اندر بے شمار لوگ ہیں جن میں شیر زمان صاحب بھی شامل ہیں جو اپنے لیبل کے اوپر پارٹی میں نہیں سمجھتا کہ پارٹی ان کو کہتی ہے یا اگر کہتی ہے تو وہ اور بھی بری بات ہے کہ آپ اوپن بلاسٹ کرنا شروع کر دیں اوپوزیشن کو ہماری پارٹیز میں ایسے ہوتے تھے جو چیتا بننے تو ان کو مدد کہ یہ چیتا بن رہے ہیں خورم شہر زمان چیتا بن رہا ہے آپ رکھیں اور ایسا بہت کریں کہ جو پارٹیز کے درمیان میں حالات خلا آج ایک تو ان سے کام نہیں ہو رہا ایک انہوں نے اوپوزیشن کو اپنے خلاف انظامات اور اس قسم تانے بازی اگر آپ اگر آپ کام کرنے دیں تانے بازی اور یہ اس قسم کی جس سے نفرتوں میں اچھا مجھے سابر پروڈ شاپ کہہ رہے ہیں ایس ٹو سمال اپ فش مجھے یہ سابر پروڈ شاپ میں جا کروں دیکھے کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود آل از اوٹ پان سال سے میں سین اسمبلی کے اندر کھڑا جو ہے پان سال سے سین اسمبلی کے اندر کھڑا سب میں اس کی ان کی کرپشن کو ان کے نالائیوں کو میں ہائی آئک ریکشن تو ہوتا ہے یہ سائنس تو نہیں ہے کہ ریکشن ایکشن ڈراؤز ریکشن جہاں پہ آپ کسی کو چھیڑے گے وہ آپ کو اس سے زیادہ چھیڑے گا اور آج پاکستان کا جو شیاسی معاول ہے وہ اس طرح سے کہ پوری سفارہ ہو گئی ہے سفارہ ہو گئی اور ان کو چھوڑے میں نہیں ہو ان کی چھوڑے آپ یہ کہہ رہے ہیں رانو صاحب اور بلوچ صاحب یہ کہہ رہے ہیں ایدر ورڈز کہ خود شیز زمان چھوٹا چھوٹا چھوٹ اگر کسی کو شکر نہیں پسند مراد شاہ کی تو آئینی طریقہ اختیار کرے اس کو نکالنے کا بجائے اس کے ایسی دبر دوسر کر دیں اس دیں تاکہ میں اس کو گیر اپ کو ایک بریک کے بعد صاحب بلوچ صاحب آپ نے اور خورم نے اچھا میچ ڈال لیا مجھے رانہ افضل صاحب سے بات کرنے نے بڑے سینئر آدمی بڑے محترم ہے نان صاحب مجھے ایک بات بتائیے آپ کہ یہ کیا ہونے کیا جار آگے آپ کو ریلیف ملے گی یعنی کیا آپ سے مراد آپ کے لیڈرشپ کو ریلیف ملے گی یا نہیں ملے گی تھی ہم کوئی ریلیف نہیں مانگ رہے نہ ہمارے ریلیف مانگ چاہ رہی ہے ہماری ایک جدو جہد ہے پاکستان میں جمہوریت جو ہے ان پولوٹیڈ ہو اس کو کام کرنے دیا جائے جو وہ سیلف کریکٹنگ ہے وہ اپنے آپ کو امپروو کرتی ہے جو لوگ نہیں کرتے یا عوام کی نظروں میں گر جاتے ہیں عوام ان کو باہر نکال دیتے ہیں ہر چار پانچ سال کے بعد الیکشن ہوتا ہے اور ٹرن آور ہوتا ہے آپ دیکھیں پاکستان پہ بدقسمت یہ ہے یہ چار مارش اللہ لگے اور بعد میں اس دفعہ بھی ہمیں یہ شکایت ہے تو یہ شکایتیں اگر دور ہو جائیں تو پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ کیوں نہیں کرے گا ابھی تو مارش اللہ نہیں لگ رہا نا سر کمار ہے ترقی اس طرح باتیں ہوتی ہوتی کی پٹی تو شروع ہوئی اس سے پہلے لوٹ مار کا بزار چل رہا تھا میں رانہ صاحب تھوڑی گزارش کروں گا کہ ہمارے دونوں دوستوں نے جائے سر اگ میں سب سے بڑا جو پرابلم ان کو فیس کیا یہ اس گمان میں آئے تھے کہ پاکستان سے بہت بڑی چوری ہو رہی ہے اس چوری کو ہم روک لیں گے پاکستان ٹھیک ہو جائے ایسی تھوڑی دونوں جیلوں میں چلے گئے سر دونوں جیلوں میں اس طرح تھوڑی چلے گئے دونوں کچھ چلے گئے میں نے کہ ایسی جیلوں میں تھوڑی چلے گئے جیلوں میں جانے کی کوئی وجہ ہے نا سر کچھ تو ہوا ہوگا اب دیکھیں کرپشن کے خلاف آواز اٹھانا جو آپ نے چکا دیا ہے اپنے وزیر کو دوسروں پہ دوسروں پہ بلوٹ صاحب ایک رانہ صاحب کو کمپلیٹ کر لینے دے بات جی رانہ صاحب دیکھیں میں یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے ساتھ ہا ہوا ہے پرابلم یہ بڑی خوش فہمی میں آئے تھے کہ دس عرب ڈالر کی چوری ہو رہی ہے فلانی ہو رہی ہے اس کو ہم روک لیں گے ان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے تھا کہ تین سو پچاس عرب ڈالر کی پاکستان کی اکانومی ہے اس کو ہم نے پانچ سو عرب پہ لے کے جانا ہے اور اس کے لیے یہ کام کرتے بجائے اس کے کہ دس عرب کی چوری ڈھونڈنے اور ایک طرف تین سو پچاس عرب ڈالر کی سالانہ ہے سر بلکل لے کر آئیں گے ایک طرف کی چوری پہ لے کر آئیں گے آپ تیاری کریں اچھا سر دیکھے نا نہیں نہیں ہم نیاد کا ادارہ ان کو دے دیتے ہم ان کو انٹیئر منسٹری دے دیتے اس کام پہ ان کو لگا دیتے اور ملکی معیشت ہم چلا بلکل ملا جس کی بینہ پہ پاکستان تحریک انصاف اقتدار کے اندر رہی تین چیزوں میں مندل ہر اثر سر ایک مندل ہر اثر حوصلہ پکنے تھوڑا جو پہلا ہمیں مندل ملکی کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے دوسری بات ہمیں ملی کہ جن لوگوں نے اس ملکی پیسہ لوٹا ہے ان کو جیلوں میں دالنا اور لوٹا ہوا پیسہ واپس لے کر آنا ہے اس راستے پہ ہم چل پڑیں دیکھیں نا آپ کی نرازگی کیا آپ کی نرازگی مجھ سے یہ ہے کہ خورم شیر زمان جو ہے وہ ہر بات میں بولتا ہے جنابِ آلہ اگر کرپشن کے خلاف آواز اٹھانا گنا ہے تو ہم آواز اٹھائیں گے اگر ملک میں کام نہیں ہوگا صوبے کے اندر نلائکیاں ہوں گی عوام کو پینے کا پانی نہیں ملے گا سکولوں کے اندر علیم نہیں ملے گی ہسپتالوں میں علاج نہیں ملے گا خورم شیر زمان آواز اٹھائے گا اگر آپ کو اس سے تکلیف ہے تو ہوتی رہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ زرداری صاحب یہ ہر افتے جو جلسے کر رہے ہیں وہ خورم شیر زمان کی طرف سے کر رہے ہیں اس کی وجہ سے کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اتنا پریشان ہے جنابِ آلہ ہم نے جو آواز اٹھائیے نا وہ ہم نے حقیوں پر آواز اٹھائیے کیا آپ کی وجہ سے کیا کر رہے ہیں جو کچھ اس ملک کے اندر جس طریقے سے لوٹ مار ہوتی رہی ہے جس طریقے سے یہ برباتی ہوتی رہی ہے کیا ہم یہ ٹی وی میں دیکھتے نہیں رہے سندھ کا تو دیکھیں نا میں تو کہتا ہوں پنجاب تو پنجاب کو تو آپ چھوڑیں جو حال سندھ کا ہوا ہے اگر آپ نکل جائیں ہماری میڈیا نکلے یہ حیدر آباد کروس کریں اپنی آنکھوں کے پر آپ کو پٹیاں باندنی پڑیں گی لہٰذا میں تو آپ سے ایک بات کرتا ہوں نا آج زرداری صاحب بدین کے اندر جہاں پہ جلسے کر رہے تھے اور اپنی حکومتوں کی تعریف کر رہے تھے ذرا پوچھتے نا اپنے سی ایم سے جو سیدھیا پہ بیٹھا ہوا تھا کہ یارہ سال سے تم نے صبح سندھ کو پانی کیوں نہیں دیا یارہ سال سے سکولوں میں تعلیم کیوں نہیں دی یارہ سال سے علاج کیوں نہیں فرام کیا کرپشن کا خاتمہ کیوں نہیں ہوا یارہ سال سے آڈیٹر جنرل اور پاکستان جو کتابیں چھاپ رہے آپ کی کرپشن کے اوپر آپ کی ریگلیریٹی اس کے اوپر آپ نے کیس کیوں نہیں کیا آڈیٹر جنرل اور پاکستان کے اوپر اگر آڈیٹر جنرل اور پاکستان جوٹا ہے دے کھولے نا سر ہمارے تو کام ہے سر آواز اٹھانا ہم تو آواز اٹھاتے رہے ہیں اگر آڈیٹر جنرل کی ریپورٹوں پہ اگر حکومت نے کیا تو آپ لوگوں نے کیوں نہیں اس کو کیس کیا جی ہماری تو جو ذمہ داری ہے ہم پوری کرتے رہے ہیں ہم تو ایوانوں کے لئے رکھا رہے ہیں سر آخری چیز دوسری چیز مجھے بتائیں پچھلے دس یارہ سال سے پاکستان تحریک انصاف کے راوہ کونسی سیاسی جماعت ہے کونسا لیڈر ہے جو اپوزیشن کا رول پلے کر رہا ہے خرشی شاہ صاحب نے کیا پچھلے پانچ سال کے اندر نیشنل سیمیڈی کے اندر کوئی آواز اٹھائی کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی جو حالات مولی کے اندر ہو اس کے پر آواز اٹھائی پیری کے انصاف آب بھائی میں آخری سیگمنٹ کے طرف چلوں گا جناب اور جاتے میں آخری سب کے کومنٹس لینا چاہوں گا یہاں پہ میرے پاس ایک سوال ہے کچھ ایسی چیزیں بھی ہاتھ لگی ہیں ایسے اداروں کی جو انویسٹیگیشنز کر رہے تھے روٹین میں کر رہے تھے اور اس روٹین میں ان کے ہاتھوں ایسی چیزیں بھی لگی ہیں جہاں پہ ڈیولپمنٹ کی سکیمیں جو ہیں سندھ کے اندر وہ کاغذوں میں تو موجود ہیں اور ان کے جناب لیندین بھی ہوا ہوا ہے بلز بھی کلیئر ہوئے ہیں لیکن وہ نظر نہیں آتی ہے وہ بالکل آن گراؤڈ موجود نہیں ہیں سابر صاحب آپ سے پوچھ لوں کیونکہ یہ تو چھوٹا ہے ابھی قرم شہر زبان دیکھیں بات ارض یہ ہے دیکھو چارج لگانا is a different thing انویسٹیگیشن کرنا is a different thing ٹرائل کورٹ میں جانا اس کو ثابت کرنا is a different thing ہم نے کبھی بھی جو ہے نا پیپلز پارٹی نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ہم نے کبھی بھی زندگی میں ہم نے کبھی کرپشن کی جو ہے نا how can we justify کرپشن سوال ہی پیدا نہیں ہو تو کوئی شخص نہیں کر سکتا لیکن ہماری ملک کی سیاست بدکسمتی سے جو ہے نا وہ ایک ایسی یعنی ڈگر پہ چل چکی ہے جا چکی ہے ماضی میں بھی اور اب بھی اس روایت کو برقرار رکھ رہے ہیں کہ جو پاپلز لیڈرشپ ہے اس کو سوائے اس کے کہ آپ کرپٹ ہیں اب آپ بہتر ضرفکار علی بٹو سے زیادہ آنس شخص کونتا ہے اس ملک میں لیکن جب زیاو لکھ نے جب اس پہ وائٹ پیپر چاپا تو آپ اس کو آپ نے پڑھا ہوگا آپ تو پڑھے لیکن ماشاءاللہ رانہ صاحب آپ سے بہتر کون پاکستان کی اسٹری کو جانتا ہے اس پر یہ یعنی کرپشن کے چارٹے لگایا تھے کہ جی ہانک ہانک سے ہن نے سوٹ مانگائے تھے ڈیوٹی نہیں دیا تھا شرٹس مانگائے تھے ڈیوٹی نہیں دیا تھا تو یہ 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 ہم ہم تھوڑی لگا رہے ہیں یہ آڈیٹر جنرل پاکستان کی کتاب میں لسا آگیا ہے سر جھی سر جی آڈیٹر جنرل پاکستان کی کتاب میں لسا آگیا ہے اب ہم سے کplo عرض اور اور سر جی دو ہزار سونہ سترہ میں دو سو تہایٹر اشاریہ چھیک سے عربو دے سر ہم نہیں کہیں ہم نہیں کہنے شاکست صاحب بزارش میں تھوڑی زمان لکھا رہا ہوں کتابیں چھپی نہیں کریں آپ فاروق دعوت کی بات کریں سر جیئے ام نوٹ دوان یہ آپ کو اوجل جنرل پاکستان کہہ رہے آپ نے چینیز پارٹرز کو جس طریقے سے لکھانا وہ سر وہ سب ہوا میں باتیں ہیں آپ کے خلاف کتابیں چھپی ہیں آپ نے علیمہ خان کو آپ نے کوری چھپی دیا علیمہ کے پاس کوئی سرکاری پزیشن دی اور یہ آپ کے صدر آپ کا صدر آپ کا گوہر ہے یہ سب چھپی باتیں ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہنے کو بھی یہی باتیں کریں گے آپ صرف چندہ تو ہم مجبور ہوگے آپ کی ویسے چندہ جنرل کرنے پہ براور صاحب بی بی فریال کی بات کرو سر جی کریں گے ہم بار بار کریں گے یہ ہمارا پیسہ اٹسلنس کا پیسہ ہے ایک دفعہ نہیں لار دفعہ کریں گے ایک شہر بتائیں سر آپ مجھے مجھے صوبے سنگھ کا ایک شہر بتائیں جو کہ آپ کہیں کہ جہاں پہ سب کچھ ہے سر time will tell you don't worry رانہ افضل صاحب کی طرف چلوں گا میرے گھلائی بھائی آپ کے پاس کچھ بھی ان کی چوئس ہے confrontation ان کی چوئس ہے کہ ان کا میں بول سکتا ہوں دی دی پلیز بولے رانہ صاحب دیکھیں میں پی ٹی آئی نے چوز کیا ہے confrontation کا راستہ ان کو ابھی یہ چیز کا احساس نہیں کہ حکومت نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے اور حکومت کو ڈیلیور کرنے کے لیے بساؤ آقات opposition کی ضرورت پڑتی ہے ان کو opposition کی ضرورت نہیں ہے اور یہ opposition کو ridicule کریں گے opposition صف آ رہا ہے opposition ان کا مقابلہ کرے گی اور ان کی ہر کم ضروری آپ کو دکھائے گی ان کی نا حلی آپ کو دکھائیں گی ان کی نا حلی آپ کو دکھائیں گی opposition جو احساس نہیں احساس نہیں یہ احساس نہیں یہ احساس نہیں یہ احساس نہیں کرسکیں گے احساس نہیں مزی شورت کر لیں جو جو ان کے پاس نہ policy ہے نہ